بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم والدین کے اکلوتے بیٹے اور دو بہنوں کے اکلوتے پڑے لکھے بھائی جنید کا اپنے محلے کے ایک نوجوان سے جگڑا ہو گیا ہاتھا پائی ہوئی اور کچھ گالیوں کا تبادلہ بھی ہوا جنید گھر آیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اس نے اپنے دشمن کو مارنے کا فیصلہ کر لیا اور علماری سے پسٹول نکال لیا اچانک اسے اپنے دوست کی نصیت یاد آگئی دوست نے اسے ایسا کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے تیس منٹ کے لیے واردات کے بعد کی صورتحال تصوراتی طور پر دیکھنے کا کہا تھا جنید نے تصور میں اپنے دشمن کے سر میں تین گولیاں فائر کر کے اسے عبدی نیند سلا دیا ایک گھنٹے بعد وہ گریفتار ہو گیا گریفتاری کے وقت اس کے والدین اور دو بینیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اس کی ماں بے ہوش ہو گئی مقدمہ شروع ہوا تو گھر کھالی ہونا شروع ہو گیا ایک کے بعد ایک چیز بکتی گئی بینوں کے پاس تلیم جاری رکھنا ناممکن ہو گیا اور ان کے ڈاکٹر بننے کے خواہ مقدمے کی فائل میں خرچ ہو گئے بینوں کے رشتی آنا بند ہو گیا اور ان کے سروں میں چاندی اترنے لگی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہر ہفتے والدین اور بہن ملقات کے لیے جاتے بینوں کا ایک ہی سوال ہوتا کہ بھئی اب ہمارا کیا ہوگا ہم اپنے بھائی کے بشتر پر کسے سلائیں گی ہم بھائی کے ناز نخرے کیسے اٹھائیں گی بھائی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا فیصلہ کے دن آیا اور جنید کو سزائے موت ہو گئی سزائے موت کی تاریخ مقرر ہو گئی پچیس منٹ گزر چکے تھے اور جنید کے جسم پر لرزہ تاری ہو چکا تھا جیل میں وہ اپنی موت کے قدم گن رہا تھا اور گھر میں والدین اور بینے اپنے قرب اور عذیت کی جہنم میں جلس رہے تھے جنید کی آنگوں پر کالی پٹھیاں بند گئی تھی اور اسے پھانسی گارڈ کی طرف لے جایا گیا انتیس منٹ ہو چکے تھے پھانسی گارڈ پر پیر رکھتے ہی تیس منٹ پورے ہو گئے جنید پسینہ پسینہ ہو چکا تھا اس کے جسم میں کپ کپی تاریخ تھی اس نے پستول واپس حلمانوی میں راکھ دیا اس نے میل سے اپنی بہنوں کی دو کتابیں اٹھائی اور بہنوں کے پاس گیا بہنوں کا مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری پیاری بہنوں تمہارے پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے خود دل لگا کر پڑھو کیوں کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے چند ماہ بہت جنید ایک بینک میں اچھی پوسٹ پر ملازم ہو گیا جنید کی دونوں بہنیں ڈاکٹر بن گئی وہ ایک کامیاب اور برپور زندگی گزار رہے ہیں ان تیس منٹ کی تصوراتی واردات اور تیس منٹ کے مقدمے کی کاروائی نے پورے گھر کو اجڑنے سے بچا لیا آپ اپنی زندگی میں یہ تیس منٹ اپنے لئے یہ ضرور بچا کے رکھئے گا یہ تیس منٹ کی تصوراتی عذیت آپ کو زندگی بھر کی عذیت سے بچا سکتی خاص طور پر آج کل کے نوجوان ضرور پڑھیں یہ وقت ہر کسی پر آتا ہے لہٰذا ہمیں بھی کوئی انتائی خطرناک قدم اٹھانے سے پہلے تیس منٹ کم از کم تیس منٹ اس قدم کو اٹھانے کے بعد جو پیش آنے والے حالات کا تصور کر کے سوچنا چاہیے کہ ہم مقابلہ کر بھی سکتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ جو گزرے گی اس میں ہمارا کیا آل ہوگا کیونکہ انسان گسے میں کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ بعد میں پچھتاتا ہے کہ میں نے کیا کر دی اس لئے ہمیں کوئی بھی خطرناک قدم اٹھانے سے پہلے تیس منٹ کم کم اس پر سوچنا چاہیے کہ بعد میں آنے والے حالات کیسے ہوں گے تو اس طرح ہم بھی اس نقصان سے بائش سکتے ہیں کسی کے قتل کرنے سے بائش سکتے ہیں ایسا نہ کہ ہم بھی گزرے میں کوئی نقصان کر بیٹھیں اور ہم کو بھی تختہ دار پر لٹکایا جائے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں شکریہ میرے 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 موسیقی